بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں بیٹا آج ہم کریں گے فیرکس ٹین کلاس چپٹر نمبر ایٹین کے نمیریکلز تو بیٹا نمیریکلز کرنے سے پہلے ہمیں ایک ٹاپک سمجھنا ہوگا جس کا نام ہے ہاف لائف انشاءاللہ ہاف لائف سمجھنے کے بعد نمیریکل بہت آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے تو ہاف لائف کے لئے بیٹا یاد رکھئے گا اس دنیا میں پائے جانے والے ایسے تمام ایلیمنٹس جن کا اٹومک نمبر یا چارج نمبر ایٹی ٹو سے زیادہ ہوتا ہے قدرتی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر سے ہر وقت لگتار مختلف قسم کی شوائیں ریس یا ریڈییشنز ان کے اندر سے باہر نکلتی رہتی ہیں ایسے ایلیمنٹس کو نیچرل ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس یا انسٹیبل نیوکلیائے بھی کہتے ہیں اب پیٹا آپ کو ایک ایزامپل سے سمجھاتے ہیں فار ایزامپل آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ ہے اے اور اس کے اندر ٹوٹل ہنڈرڈ ایٹمز پائے جاتے ہیں بیٹا کیوں کہ یہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے لگتار مختلف ازم کی ریڈییشنز ایمٹ ہوں گی تو اس کے ایٹمز کی تعداد کم ہو جائے گی ایک وقت آئے گا کہ ایٹمز کی تعداد ہنڈر سے کم ہوگی ایٹی ہوگی اور ایٹمز کم ہوں گے سکسٹی ہو جائیں گے کم ہوتے ہوتے ففٹی ہو جائیں گے جب بیٹا ایٹمز کی تعداد ففٹی ہو جائے گی تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایلیمنٹ کے ایٹمز کی تعداد آدھی ہو گئی ہے تو بیٹا وہ وقت یا وہ ٹائم جس کے بعد کسی بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کے ایٹمز کی تعداد آدھی ہو جائے اس وقت کو کہتے ہیں ہاف لائف اب بیٹا اس سلسلہ جب ففٹی ہو جائے گی تو اس سلسلہ یہاں پہ رکے گا نہیں بلکہ کیونکہ یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے تو لگاتار ویس نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کے ایٹمز کی تعداد کم ہوتی جائے گی اب یہ 50 سے کم ہو کے 30 ہو جائیں گے 30 سے کم ہو کے یہ 25 ہو جائیں گے 25 سے کم ہو کے وقت آئے گا 20 ہو جائیں گے ایک وقت پہ یہ ہو جائیں گے 12.5 اب بیٹا جب ان ایٹمز کی تعداد 25 ہو جائے گی تو اب ہمیں کہیں گے کہ ایٹمز کی تعداد 50 کا بھی half ہو گئی ہے تو جب یہ 100 سے half ہو کے 50 ہوں گے تو اس کو ہم بولیں گے 1st half life جب یہ 50 سے کم ہو کے 25 ہو جائیں گے اسے ہم کہیں گے 2nd half life اب بیٹا جب 25 کا half ہو جائیں گے یعنی 12.5 تو اب ہم اس کو بولیں گے 3rd half life تو یہ تو بیٹا ہمیں یہ بات کے لئے ہوگی اب بیٹا half life کے اندر ایک بات اگر آپ دیکھیں تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ایٹمز کی تعداد کم ہوتی رہتی ہے 100 سے 90 80 60 تو یہ جب جوں جوں ایٹمز کم ہوتے ہیں اس کم ہونے کو ہم انگلیش میں بولتے ہیں ڈیکے ہونا یا ہم بولتے ہیں ڈس انٹی گریٹ ہونا یعنی کہ آہستہ آہستہ ایٹمز کم ہوں گے تو کم ہوتے ہوتے ایٹمز کیا ہوں گے ڈیکے ہو جائیں گے یا کیا ہوں گے ڈس انٹی گریٹ ہو جائیں گے اب بیٹا ایک اور بات کہ ہر ایلیمنٹ کی اپنی ایک خاص half life ہوتی ہے یہ seconds میں ہو سکتی ہے یہ minutes میں ہو سکتی ہے یہ گھنٹوں میں یعنی کہ hours میں ہو سکتی ہے یہ days میں ہو سکتی ہے یا even یہ سالوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے اب بیٹا ہم definition پڑھتے ہیں the time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called half life every radioactive element has its own characteristic half life ہر element کی اپنی خاص half life ہوگی for example ایک element ہے بیٹا radium اس کا پورا نام radium 226 has half life of 1620 years یعنی کہ 1620 سالوں کے بعد اس element کے atoms کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے it means half of the atoms of radium 225 will decay after 1620 years اب بیٹا half life کو ہم لوگ بیزین کرتے ہیں t1 by 2 کے ساتھ ایک example دیکھئے گا our radioactive element has half life of 15 minutes if it contain 100 atoms what quantity of this element is left after third half life total quantity تھی 100 half life تھی 15 minute after first half life 15 minutes کے بعد is atoms ہو جائیں 100 کو 2 divide کریں 2 secund divide کیا 100 کا آدھا کرنا ہے half کریں 15 minute first half life کے بعد 50 second half life کے بعد 50 کو 2 secund کریں 2 secund divide کیا 50 کا بھی آدھا کرنا ہے half لی نا ہے تو اب second half life کا مطلب ہے اگلے اور 15 minute گزریں گے یعنی کہ 30 minutes کے بعد یہ تعداد ہو جائے 25 and after third half life مطلب اور 15 minute گزریں گے یعنی 45 minutes کے بعد 25 کا بھی half ہو گے 12.5 اب half life کا فرمیلہ دیکھئے گا remaining atoms is equal to 1 over 2 whole power t into original atoms remaining کو n سے represent کریں گے اور original atoms کو n not کے ساتھ represent کریں گے اب بیٹا آتے ہیں پہلے numerical کی طرف 18.1 numerical اس میں بیٹا دیکھیں half life of nitrogen کی ہے 7.3 seconds تو لکھیں گے half life of nitrogen 7.3 seconds a sample of this nuclei of nitrogen is observed for 29.2 seconds یہ بیٹا ہوگا time observed یا given time بھی کہیں گے تو لکھیں گے time observed 29.2 seconds لکھا ہوا ہے calculate the fraction of the original radioactive isotope remaining after this time تو ہم نے find کرنا ہے remaining fraction تو بیٹا سب سے پہلے یاد رکھیں جب بھی آپ کو دو time دیے ہوں گے ایک half life کا اور ایک observed time تو آپ find کریں گے number of half life اس کا formula number of half lives is equal to t سے represent کریں گے تو formula ہوگا given time divided by half life values put کریں گے ان دونوں کی تو answer آئے گا 4 اب اس کا half life کا main formula remaining atoms is equal to 1 by 2 whole power t into original atoms پیٹے اور remaining کو اور میشہ n سے represent کریں 1 by 2 کی power t اور original atoms کو n not کے ساتھ represent کریں گے بیٹا t کا مطب ہوتا ہے number half life lives وہ ہم find کر چکے ہیں 4 اس کی value put کریں 1 by 2 کی power 4 ہو جائے 1 by 16 اور n not جائے گا divide یہ بیٹا n over n not اس کو پولیں گے remaining fraction ہم آتے ہیں second vehicle 18.2 کی طرف دیکھیں گا بیٹا cobalt 60 is a radioactive element with half life of 5.25 years ہم رکھیں گے half life of cobalt 60 5.25 years what fraction of the original sample will be left after 26 years یہ بیٹا 26 years ہوگا یہ بولیں گے اس کو given time یا اس کو time observe بھی کہیں گے تو یہ آپ کا ہو گیا given time 26 years what fraction of the original sample کا مطلب ہم نے remaining fraction کو find کرنا ہے بیٹا جیسا آپ کو پہلے numerical میں بولا تھا جب بھی آپ کے بعد 2 time ہوں گے یعنی ایک half life کا اور given time کا تو آپ ان دونوں کو use کر کے number of half life کو find کریں گے تو دیکھئے solution first we will find number of half lives تو number of half lives کو t سے represent کریں گے اس کا formula ہوتا ہے given time divided by half life ان کی values کو put کریں گے answer آئے گا 5 اب half life کا main formula remaining atoms is equal to 1 over 2 whole power t into original atoms تو bêٹا t ki جگہ put remaining کو n original ko n naught ke saad t ki value put کریں 5 وہ بن جائے 1 over 32 n naught multiply ادھر ake divide n over n naught یہ آپ کا ہوتا ہے remaining fraction اب بیٹا آتے ہیں third numerical 18.3 کی طرف دیکھئے carbon 14 has half life of 5730 years half life of carbon 14 5730 years how long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop के quantity کم ہوگی कहاں تک کم ہوگی to 1 8 کی پاور میں آئے گا ایسے نمیڈکلز میں یہی نمبر آپ کا نمبر آف آف لائف کہلائے گا تو ٹو کی پاور میں آگیا تھری تو نمبر آف آف لائف ہوگے تھری تو اس نمیڈکل کا فارمولا ہوتا ہے ریکوائیٹ ٹائم ایکول ٹو نمبر آف آف لائف انٹو آف لائف نمبر آف آف لائف کتنی ہے 3 اور half life 5 7 3 0 multiply کریں گے اس کو standard form میں convert کریں آپ کے پاس آپ کا answer آ جائے گا پیٹا آتے ہیں 18.4 کی طرف ایک element ہے پیٹا technicium 99 is a radioactive element and used to diagnose brain thyroid liver and kidney diseases this element has half life of 6 hours جو بیٹا دیکھیں half life of technicium 99 6 hours دے بھی ہے if there is 200 miligram of this technicium یہ اس کی ہو گئی total یا original quantity جس کو n0 سے represent کرتے ہیں 200 miligram how much will be left in 36 hours یہ بیٹا آپ کو بتایا تھا اس کو given time یا time observe کہیں گے یہ ہو جائے گا 36 hours تو پہلے numerical کی طرح آپ کو بولا تھا جب بھی آپ کے بعد دو time یعنی ایک half life اور ایک time observe given ہوں گے تو آپ find کریں گے number of half lives اس کا formula ہوتا ہے given time divided by half life divide کر کے solve کریں گے تو answer آئے گا 6 اب بیٹا half life کا main formula hopefully آپ کو یاد ہو گیا ہوگا remaining atoms is equal to 1 over 2 whole power t into original atoms ہم جانتے ہیں remaining atoms کو n سے لکھتے ہیں 1 over 2 power t کا مطلب number of half lives original atoms کو n0 کے ساتھ بیٹا t کی value 6 put کریں گے original atoms دے 20 1 over 2 کی power 6 ہوگا 1 over 64 20 solve کریں گے 20 کو 1 سے multiply کریں گے 20 over 64 answer آئے گا 3.12 پیٹا ہم آتے ہیں 18.5 کی طرف یہ numerical ہے half life of radioactive element is 10 minutes if the initial count rate is 368 counts per minute تو بیٹا پہلے آپ کو half life کتنی دیو تھی 10 minutes لکھیں گے initial count rate 368 counts per minute find the time time بیٹا ہم نے find کرنا ہے تو time required find کریں گے by which count rate reaches 23 23 counts per minute یہ بولیں گے اس کو final count rate یہ ہوگا 23 counts per minute اب پیٹا basically اس numerical میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شروع میں count rate تھا 368 تو وہ کون سا time ہوگا جس کے پاس یہ count جس کے بعد یہ count rate 368 سے کم ہو کے 23 تک پہنچ جائے گا تو دیکھے گا ہم لیکھیں گے after first half life half life 10 minutes یعنی 10 minutes کے بعد count rate definitely آدھا ہو جائے گا 368 کو 2 سے divide کریں گے تو 184 اب پیٹا second half life اس میں 10 اور minute گزر جائیں گے تو count rate 184 کا بھی half ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 92 اب پیٹا after third half life 10 اور minute گزریں گے یعنی کہ 30 minutes کے بعد یہ 92 کا بھی half ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 46 اب پیٹا after fourth half life count rate 46 کا بھی half ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 23 اب پیٹا یہ دیکھیں کہ fourth half life کے بعد یعنی کہ 40 minutes کے بعد count rate ہو گیا کتنا 23 تو ہم لکھیں گے after 40 minutes count rate is 23 counts per minute تو time کتنا ہو گیا 40 minutes آم آتے ہیں 18.9 کی طرف دیکھئے گا ashes from a camp 5 deep in a cave show carbon 14 activity of only 1 by 8 of the activity of fresh wood جو دیکھیں جو آپ کو دیوی ہے original activity of carbon 14 is given میں دیکھیں activity of carbon 14 ہے 1 8 seven hundred and thirty years solution میں آئے آپ کو بیٹا بتایا تھا جب بھی آپ کو given quantity ایسے ہوگی one over eight تو بیٹا eight کو ہم two کی power میں convert کریں گے یہ ہوتا ہے two کی power three جو number two کی power میں آتا ہے وہ ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں number of half life which are three تو اس کا فرمیلہ ہوتا ہے بیٹا required time equal to number of half life into half life تو number half life ہے three half life of carbon ہے five seven three zero multiply کریں گے تو آپ کے پاس اتنا time years کے اندر آ جائے گا